طاقت کا مظاہرہ دنیا بھر میں نوجوانوں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے مختلف خطوں میں ایسے مقابلوں کا طریقے کار اگرچہ مختلف ہے لیکن بنیادی مقصد ایک ہی ہے کشتی، سومو، باکسنگ مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے کھیلے جاتے ہیں برے صغیر پاکوہن میں کبرڈی ایسا کھیلے جو ہر چھوٹے بڑے شہر میں شوق سے کھیلا جاتا ہے یہاں تک کہ کراچی جیسے مصروف اور جدید شہر میں بھی اس کی مقبولیت کم نہیں دس دس کھلاری پر مشتمل ٹیم کا ہر کھلاری مخالف ٹیم کے علاقے میں جا کر کسی بھی ایک کھلاری کو چھو کر اپنے علاقے میں واپس آتا ہے اور مخالف ٹیم کو اس کھلاری کو واپس اپنے علاقے میں جانے سے روکنا ہوتا ہے اس کبرڈی میں کانیاب ہونے والے کھلاری کو نہ صرف داد ملتی ہے بلکہ تماشے خوش ہو کر انام بھی دیتے ہیں قابل قدر بات یہ ہے کہ اس کھیل کی سرپرستی اب حکومتی سطح پر بھی ہونے لگی ہے حکومت سندھ کی پوری کوشش ہے کہ ان کھیلوں کو زیادہ زیادہ فروغ دیا جائے انڈیا بھی ہمارے پہلوان جا چکے ہیں ریسنٹلی اور دوسرے سینٹرل ایشن کنٹریز میں جا چکے ہیں تو امید یہ ہے کہ ہم یہ کھیل انشاءاللہ اور بھی کراتے رہیں گے اور اس کے لیے خصوصی بجٹ بھی ہے ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ میں تو بہت پاپلر کھیلیں اور پورے سندھ میں یہ ایونٹ ہم کرائیں گے اس کھیل کے لیے گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے گورنمنٹ ہمیں گراؤنڈ دے تاکہ ہم اچھے سے اچھا موقع ملے کھیلنے کا اس سے اور زیادہ بہتری آئی کی گیم ہے گورنمنٹ ہم کو خراک دے اور ٹینر کا ٹیم دے اس سے ہم اور بہتر ہو سکتے ہیں میڈیکل کی سول دے اس سے ہم اور بہتر ہو سکتے ہیں اس طرح کے کھیلوں سے نہ صرف ہمارے لوجوانوں کو صحت مند تفری کا موقع ملتا ہے بلکہ ان میں زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی نگن بھی پیدا ہوتی ہے کبرڈی جو چند قدیم کھیلوں میں سے ایک ہے جسے لوگ نہ صرف تفری بلکہ ہم نے طاقت کے ازار کے لیے کھیلتے ہیں اگر اس کھیل کی سرکاری سرپرستی کی جائے تو نہ صرف اچھے کھلاڑی ملک میں بلکہ برولے ملک جا کر اپنی صلیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں حیدر علی ڈان نیوز کراچی